روی بار تڑکے صبح ساڑھے دس بجے جب ریائلٹی میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے موقع پر جے پی کے دفتر پہنچی جہاں کچھ لوگ اپنے گھروں کی ماں کو لے کر پروڈیشن کر رہے تھے تو پہلے ان لوگوں کو کئی گھنٹوں تک انتظار کروایا گیا اور جب موقع پر لوگوں کی سنگیاں بڑھنے لگی تو دفتر کو کلے میں تبدیل کر دیا گیا اور سیکیورٹی کی مدد سے سبھی دروازے بند کر دیا گئے نہ تو کسی کو اندر سے باہر جانے کی ازادت تھی اور نہ ہی باہر سے اندر جانے کی لگ بک چالی سے پچاس لوگ کئی گھنٹوں تک اندر ہی بند رہے اور پولیس کی دخل کے بعد چھ گھنٹے بعد دروازے کھولے گئے اور لوگ باہر آسکے صبح دس گہارہ بجے سے لوگ یہاں پر تھے they were trying to meet but they could not meet over there still we are here since 10 a.m in the morning they have locked inside and outside nobody was allowed inside nobody was allowed outside now they have spoken they have assured something to the people those are affected they say we will be meeting after one month and we will give you some sort of this thing you will see yourself this is a progress that's all so this is something that they have locked inside we have been locked inside for a long time we have not eaten food from the morning we have not been left from our house after that we have not met here we have a lot of our pride and our pride after staying with us انہوں نے کمپنی کے اونر کہیں یا چیئرمن کہیں منوج گور جی سے ہمیں ملوایا اور انہوں نے اب ہمیں کچھ کچھ آسواشن دیئے ہیں کہ آپ کے فلیٹ ملیں گے اور انہوں نے آج یہ کمیٹمنٹ کری ہے کہ چھے اگلے چھے مہی کو وہ ہم سے دوبارہ ملیں گے اور ریگولر مل کریں گے ہے کہ جی پی گروپ پچھلے لگ بک دس سالوں سے پیسے لینے کے باوجود انہیں ان کا گھر نہیں دے پا رہا ہے اور سب نے کوئی لگ بک آٹھ سال نونو سال پہلے بک کر آیا ہوئے ہیں آج سے دو سال پہلے سب میں کنسکشن ورک روک گیا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا صرف اسی جید کا جواب لینے آج کچھ لوگی کٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو کنسکشن روک گیا ہے اس کو کب سے شروع ہوگا کہ ہمیں فلیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا آپ سبھی لوگ کیا ایک ہی پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں نہیں بلکل الالالہ پروجیکٹ سے آیا ہیں اور انہوں نے کیا کہ آدھے لوگ اندر گئے بات کرنے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں کچھ ہنگامہ نہ ہو جائے انہوں نے کیا کہ دروازہ بند کر دیا اب وہ چھے گھنٹے سے آدھے لوگ تو اندر ہیں آدھے بہار ہیں یہ ہو رہا ہے بس اور کوئی جواب نہیں مل رہا اندر نہیں جانے دے رہا ہے ہم اس سمیں موجود ہیں جی پی گرینز کے باہر جہاں پر صبح سے ہی کئی لوگوں کا حجوم اپنے گھروں کی مانگ کو لے کر جھٹا ہوا ہے کئی لوگوں کو اندر بندھک بنا لیا گیا تھا نہ کسی کو اندر سے باہر آنے کے ازادت تھی نہ باہر سے اندر جانے کی اور صبح ساڑھے دس بجے کے بعد پولیس کی پہل کے بعد اب گیٹ کھولے گئے اور لوگ باہر آسکے ہیں اس گھنڈا گردی اور بیلڈر کی لاپروہی کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ بیلڈر لوگوں کو ان کا انصاف دینے یا گھر دینے کی اشہ میں بہت نہیں ہے